سی اے اے جو قانون بنا ہے ان پی آر جو آنے والا ہے ان آر سی جو آنے والا ہے اس میں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ دھڑنے ہو رہے ہیں لیکن ایک بات آپ خاص طور سے دیکھ رہے ہوں گے کہ ہر دھرم کے لوگ ہر جاتی کے لوگ سب اس کے اندر کندے سے کندہ ملا کر شریک ہیں یہ انہی بزرگوں کی دین ہے یہ اللہ کے رسول کی دین ہے یہ اللہ کے دین کی تعلیم ہے کہ سب موجود ہیں ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ہندوستان میں بھائی چارہ ہوگا لیکن میں نے اخبار میں پڑھا کہ ہری دوار میں اشنان کرنے چوالیس آدمیوں کا ایک وقت پاکستان سے آیا تھا وہ سب ہمارے ہندو بھائی تھے ابھی کی بات ہے تازی تو پاکستان سے چوالیس آدمیوں کا وفد آیا اشنان کرنے ہری دوار میں تو وہاں پر کسی ہندی زبان کے اخبار والے نے ان سے پوچھا کہ جی آپ پاکستان سے آئے ہیں کہ ہاں وہاں پر کیا ماحول ہے کہ جی بہت اچھا ماحول ہے آپ ہندوستان آنا چاہتے ہیں کہ جی نہیں آنا چاہتے ہیں ہم وہاں بڑے پیار سے پریم سے رہتے ہیں ہمیں پاکستان میں کسی سے کوئی شکایت نہیں تو ہم سمجھے کہ ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی بھائی چارہ پورا پورا موجود ہیں پھر ان سے اخبار والے نے پوچھا کہ جی یہ جو قانون بنایا ہے شہریت ناغرکتہ ترمیم قانون جو بن رہا ہے سی اے اے تو انہوں نے کہا یہ تو سب سیاسی کھیل ہے سیاسی تماشا ہے انہوں نے کہا ہم تو یہ کہتے ہیں سرکار سے کہ ویزا کا قانون آسان کر دو ویزا آسان کرو ایجنٹوں کے ذریعے ویزا لینا پڑتا ہے پیسے بہت خرچ ہوتے ہیں ٹائم بہت خرچ ہوتا ہے آنے جانے کا ویزا کا طریقہ آسان ہو جائے جو اٹل بحری واج پہ ہی نے کرا تھا ہم تو کہتے ہیں وہ ہو جائے ہمیں ہندوستان میں پاکستان میں کوئی پریشانی نہیں ہم ملجل کے پریم سے رہتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوئی اس بات سے کہ ہر جگہ پر پریم ہے پیار ہے اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس کو فروغ ملے اور اسلام دھرم ہمیشہ سب کے ساتھ انسانیت کے رشتے میں